وَتَنْقُضُ عَقْدَ الْيَقِينِ يَحْرُبُ مِنْهَا الْأَكْيَاسِ وَيُدَبِّرُهَا الْأَرْجَاسِ مِرْعَادٌ مِبْرَاقٌ كَاشِفَتٌ عَنْ سَاقٌ تُقْتَعُ فِيهَا الْأَرْحَامِ وَيُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامِ بَرِيُّهَا سَقِيمٌ وَضَائِنُهَا مُقِيمٌ اور یقین کی گرہیں ٹوٹ جائیں گی صاحبانِ ہوش ان سے بھاگنے لگیں گے اور خبیص نفس افراد اس کے مدار المحام ہو جائیں گے یہ فتنِ کرجنے والے چمکنے والے اور سراپا تیار ہوں گے ان میں رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے جائیں گے اور اسلام سے جدائی اختیار کر لی جائے گی اس سے الگ رہنے والے بھی مریض ہوں گے اور کوچھ کر جانے والے بھی گویا مقیم ہی ہوں گے اہلِ ایمان میں بعض ایسے مقتول ہوں گے جن کا خوبہہ تک نہ لیا جا سکے گا اور بعض ایسے خوف زدہ ہوں گے کہ پناہ کی تلاش میں ہوں گے انہیں پختہ قسموں اور ایمان کی فریدکاریوں میں مبتلا کیا جائے گا لہذا خبردار تم فتنوں کا نشانہ اور بدتوں کا نشان مت بننا اور اسی راستے کو پکڑے رہنا جس پر ایمانی جماعت قائم ہے اور جس پر اطاعت کے ارکان قائم کیے گئے ہیں خدا کی بارگاہ میں مظلوم بن کر جاؤ خبردار ظالم بن کر مت جانا شیطان کے راستوں اور ظلم کے مرکزوں سے محفوظ رہو اور اپنے شکم میں لقمہ حرام کو داخل مت کرو کہ تم اس کی نگاہ کے سامنے ہو جس نے تم پر معصیت کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے اطاعت کے راستوں کو آسان کر دیا ہے